اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیناز ویلوگ تو کیسی ہے میری پیاری سی یو ٹیو فیملی اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو چلیں آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ٹرائفل کسٹڈ جو بہت ہی مزے کی سویڈش ہے اور گیسٹ کے آنے پر تو لازمی آپ بنائیے گے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے جیلی بنائی ہے مینگو جیلی میں نے پانی لیا ہے ایک کپ اور اس کو فلیم پہ رکھا ہے اور تقریباً تین منٹ میں نے اس کو بکایا ہے اور بعد میں یہ بن گئی ہے ہم اس کو فریزر میں رکھیں گے تقریباً دس منٹ فریزر میں رکھیں گے اور دوسری سائیڈ پہ میں نے سٹاربیری جیلی بنائی ہے اسی طریقے سے وہ پیکٹ کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے تو چلیں اب ہم کسٹڈ بناتے ہیں یہاں پہ ون کیجی میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے میں نے فریش والا ملک لیا ہے یہاں پہ اور چینی لیا ہے یہاں پہ میں نے فور ٹیبل سپون اگر آپ چاہیں اگر آپ نے شگر نہیں ڈالنی تو کوئی بھی سویٹنر ڈال سکتے ہیں یا کم یا زیادہ شگر کر سکتے ہیں یہاں پہ کسٹڈ پورڈر لیا ہے میں نے فائیو ٹیبل سپون اور اس کو مکس کر کے دودھ میں دودھ کے اندر شامل کیا ہے اور چمچ آپ نے مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بن جائیں اور یہاں پہ میں نے ہاف کریم کا پیکٹ ڈالا ہے آپ چاہیں تو فل بھی ڈال سکتے ہیں فریش کریم کا پیکٹ یہ دیکھیں اس میں گھٹلیاں بلکل نہیں بنیں کیونکہ ہم چمچ مسلسل ہلاتے رہے ہیں اگر چمچ نہیں ہلائیں گے تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گے یہاں پہ کچھ میں نے ڈرائی فروٹس لیے ہیں بنانا لیا ہے ایپل لیا ہے اور کوکٹیل یعنی فروٹ کا ڈبا جو بزار سے ایزیلی اویلیبل مل جاتا ہے وہ میں نے ہاف ڈالا ہے میں نے فول نہیں اس میں ڈالا کیونکہ ڈبا بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا آپ چاہیں تو زیادہ اگر فروٹ پسند کرتی ہیں تو زیادہ ڈال لیں یہاں پہ میں نے فروٹ کیک لیا ہے وہ اس کے لیے میں نے نیچے ڈالی ہے پھر میں نے اس کے اوپر کسٹرڈ ڈالا ہے اور پھر تھوڑا سا اوپر میں نے کیک ڈالا ہے پھر اس کے بعد کسٹرڈ ڈال کے یہ میں نے جیلی جو شیپ نکال لی تھی اس کے بعد میں نے یہ پیس بنا لیے تھے جیلی کے چھوٹے والے تو اس کو ہم ان کے اوپر کسٹرڈ کے ڈال لیں گے پھر اس کے اوپر لاسٹ والی ہم لیئر ڈالیں گے کسٹرڈ کی اور اوپر یہ جو میں نے دو شیپ بنائی تھی جیلی سے تو آپ کے پاس جو بھی شیپ ہے آپ اس سے بنا لیں اگر شیپ نہیں ہے تو آپ چورس والی پیس اس کے کاٹ لیں کوئی بھی شیپ بنا لیں تو کیونکہ اس کے اوپر رکھی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے تو کچھ ڈرائی فروٹس میں نے اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں تو کیوں جی کیسی لگی آپ کو یہ میری سویڈش تو چلیں اگر بھڑا گھر میں کوئی ہے تو ان کو چیک کروائیں اور بچوں کو کروائیں اور تھنڈی یہ کر کے کھائیں دیکھئے گا کتنی مزے کی لگے گی تھنڈی تھنڈی کیونکہ گرمیوں میں تو آپ کا پتہ ہے نا کہ ہمیشہ سویڈش تھنڈی ہی اچھی لگتی ہے تو چلیں میں تو انجوائی کرتی ہوں چیک کرتی ہوں کیسی بنی اور جی میں نے چیک بھی کی تھی ماشاءاللہ بہت الحمدللہ اچھی بنی تھی تو آپ بھی ٹرائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور شامل رکھئے گا کیونکہ میں تو آپ کے لئے دھیروں ساری دعائیں کرتی ہوں تو اللہ حافظ